تو پہلے ہی یہ ریجن بڑا ہاٹ ریجن سمجھا جاتا ہے ان ٹرمز اف انسٹیبیلٹی جیو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی بھارت کے اس طرح کے روئی یہ پاکستان کے لیے ڈیفینس وائز اور سٹریٹیجکلی کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں اگر حقیقت سے جائزہ لیا جائے اور حقیقت پسندی سے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ یونائیٹڈ اسٹانس اس سکت پوسیبل ہے ابھی وزیراعظم موڈی اس ماہا یو ای کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں اور اس میں بہت سے امپورٹنٹ معاہدے بھی سائن ہونے ہیں اگلے مہینے پریزیڈنٹ بائیڈن وہ مشرق وستہ کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک نیا جو انیشیٹیو ہے جو کہ اسرائیل بہارت امریکہ اور یو ای ان چاروں مالک کا ہے اور اس کی ورچول سمٹ ہونے جا رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جو ایمپورٹنٹ ایک ملک ہے اس سارے معاملے میں یو اے ای وہ تو پہلے ہی جب وزیڈ ہو رہا ہے موڈی صاحب کا تو وہ کس طرح آئی سی ایو کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقتی اگر آپ دیکھئے تو ایران کے وزیر خارجہ نے وزیڈ کیا پچھلے ہفتے ہی بھارت کا اور انہوں نے اپنے جو انٹریو میں یہی کہا کہ ہم بھارت کے جواب سے مطمئن ہیں پچھلے دس سال میں اس سے بڑا جیو پولٹیکل ڈیولپمنٹ کوئی ہے نہیں اس کا کارن کیا میں آپ کو گوئی ڈسکس ڈائٹ اور یہ کارڈ سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اب فکر بھائی ہے کیا اگر ہم پچھلے سال اکٹوبر میں جائے تو اکٹوبر میں جب جائشنکر صاحب اسرائیل جاتے ہیں تو دکٹر جائشنکر اسرائیل کے ایکسٹرل افیاس منسٹر یوئی کے ایکسٹرل افیاس منسٹر اور امریکہ کے جو سے ایکسٹرل افیاس منسٹر جسے سیکیٹر اف سٹیٹ کہتے ہیں تب اس پہ پہلی بار ایک بات ہوئی تھی ڈاکٹر جائشنکر اور اسرائیل والے تو زمین پہ تھے دونوں نے ورچولی جوئیٹ کیا تو تب اس کی باری میں تھوڑی ہوا اوڑی تھی اور میں آپ کی ایک پاکستان کے میڈیا چینل پہ تھا تو خوض صاحب نے پوچھا کہ کارڈ کی بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا چھنٹہ مت کیجئے بہت کچھ ہو رہا ٹائم لگے گا بتا دوں تو وہ اشارہ پکڑ نہیں پائے تو آج چلو ان کو پتا لگ جاؤں گا وستیشن قوارڈ اس کو کہا جا رہا ہے وہ کہہ رہا تھا قوارڈ میں ایسا کیا ہے چائنا نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا میں نے کہا چھنٹہ مت کیجئے ابھی میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا پر دو چار مہینے میں اور کافی چیزیں آپ کے سامنے آگئی چلیا آگیا سب سے بڑی ایک چیز ہے دیکھیں اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے کرسچن بھی ہے اور جیو بھی ہے تو پہلی بار ایک ایسا ایلائنس ہے جس میں چار بڑھے مذہب یہ ریلیجنز آر ٹوکیڈ وہ جو لوگ ملتا ہے ریلیجن نام کی دکان چلاتے ہیں ریلیجن نام کے ایلائنس کی بات کرتے ہیں ان کو بہت بڑا جٹکہ ہے سب سے پہلی بات ان سب کو بہت بڑا جٹکہ ہے جو سوچتے ہیں foreign policy can be based on religion الائنس can be only based on religion اب پہلا ایک دنیا میں ایسا الائنس بنا ہے جس میں ہندو مسلمان جیوز اور کرسچن ایک ساتھ ہیں یہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے جو لوگ مس کر رہے ہیں اس سے پہلے ایسا الائنس کو بنا ہے پہلی بات دوسری بات کیا ہے فخر بھائی اس میں جو سب سے بڑا گینر میں مانتا ہوں یہ نہیں کہ میں انڈیا نو اس لئے کہہ رہا ہوں اور بلد اپنے کنٹری کی بڑھائی کر رہا ہوں اس میں سب سے بڑا گینر انڈیا ہے کیوں پہلے اگر آپ کو یال ہوگا پندرہ بیس سال پہلے ایک انڈیا کو تھا سارک سارک تھا ایک چھوٹا سا الائنس تھا انڈیا کے اس پاس انڈیا مطلب سارک اس کے بعد بنتا فخر بھائی قارڈ قارڈ میں بات ہوئی انڈو پیسفک کی انڈیا اوشن کی تو چینہ کو کنٹین کرنے کے لئے بنایا فری ٹریڈ روٹس نیوگیشن انٹرنیشن آرڈر بنا رہے اس کے لئے بنایا اس میں کوئی دور آئی نہیں اب یہاں کیا ہوا فخر بھائی انڈیا ہز بکم اپ پاور ان میڈلی اسٹ انڈیا کو ایک انڈیا بلد انڈو پیسفک سے اٹھا کے ویسٹ ایشیا میں میڈلی اسٹ میں ایک پاور کی طرح اسٹیبلش ہو گیا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے پچھکتر سال کی آزادی میں ایسا بڑا سٹیچر ملنا پہلے تو آپ سارک میں لیمٹیڈ تھے سارک سے آپ انڈو پیسفک میں آئے تو چلو تھوڑا جاپان آسٹریلیا آسٹریلیا تو تھوڑا کہتے ٹھیک ہے یہ انڈیا نوشن کا ریجن ہے یہ ان کا سرکرہ کو انفرنس ہے اب آپ میڈلی اس میں جاتے ہو یہاں جو بات ہے امریکہ is recognizing انڈیا اسرائیل is recognizing انڈیا and UAE is recognizing انڈیا as a global power یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو یار لوگو ہم نے ابھی UAE کے ساتھ میں نے last time بھی آپ کو بولا تھا ہم نے ایک free trade agreement کیا تو کافی لوگ آپ کی میڈیا میں بھی تھے یا یہ UAE والوں کے ساتھ free trade agreements یوں کر رہے میں نے کہا picture ابھی باقی ہے پتہ لگے گا کچھ دن سمر رکھ لیے اب یہ جو امریکہ کو ابھی لگ رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنا influence میڈلی اس میں بنانا ہے تو اس کے لیے میں انڈیا اسرائیل اور UAE کی ضرورت ہے اب اس میں ایک اور مہترپورن بات ہی ہے پکر بھائی پیچھے UAE اور اسرائیل کے سنبند نارمل ہو گئے ملکہ ریکوگنائز کر دیا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے ایک کافی سنبند ہو گئے ہیں اب سہودی عربیہ پہ بہت ڈباؤ ہے آج کل یو ایس کا کہ بھائی آپ اسرائیل کو ریکوگنائز کریں ٹھیک ہے اب آتے ہیں جو بائیڈن صاحب جو بائیڈن صاحب کہاں جا رہے ہیں پیلیسٹائن اسرائیل اور سہودی عرب کس لیے جا رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے ایک کچھ مہینے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ایک پلین اڑکے گیا تھا جس میں یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ اور یہ سہودیوں سے ملے اسرائیل میں تو تب صحب لوگوں نے کہا یہ تو ہوئی نہیں سکتا ایسا کیسے ہو گیا پر بعد میں سچائی ہے کہ سچائی ایسی ہوئی ہے موسیقی